موسیقی یہ بہت اہم سوال ہے اور کبھی کبھار عربی کلاس میں بھی اور قرآن کلاس وغیرہ میں بھی اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس طرح فرض کریں کہ سوال کا تعلق سٹیپ فائیو سے ہے اور اس کو صحیح سمجھنے کے لیے سٹیپ ون پہ آنا پڑتا ہے اور پہلے سالے سٹیپ سمجھنے پڑتے ہیں پھر سٹیپ فائیو سمجھ میں آئے گا تو اس سوال کے اندر اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ شاخ سے متعلق ہے لیکن اس کا اصل جواب جڑ سے متعلق ہے تو پہلی بات جو کرنے کی ہمیں ہم سب کو ایک دوسرے کو یاد کرانے کی ہے کہ ہم کچھ باتیں کہتے ہیں اسلام میں لیکن جو اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے اس کے نتیجے سے سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آتی سب مانتے ہیں اللہ تعالی ہمارا رب ہے سب مانتے ہیں اللہ تعالی ہمارا حاکم ہے وہ رب ہے ہم عبد ہیں شروع سے فاتحہ سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایا کا نعبود ٹھیک ہے لیکن اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں اس دعوے کے اور اس بات کو قبول کرنے کے لیکن امام میرا آپ کا رشتہ ہے آپ کے میرے اوپر حق ہے اور شروع سے پیدائج سے میرے آپ پر حق تھے آپ کو میرا خیال کرنا تھا آپ کو ذمہ داری رہتانہ نے دی تو ایک ہے میری ذمہ داریاں اور ایک ہے میرے حقوق اور ہر رشتے میں سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ ہوتا ہے اس میں ٹیچر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ٹیچر کے کچھ حقوق ہوتی ہیں اسی طرح تعالی علم کے کچھ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں سٹوڈنٹ کی اور کچھ اس کے حقوق ہوتی ہیں بیوی شوہر میں ذمہ داریاں اور حقوق ہوتی ہیں سیٹیزن اور گورنمنٹ کے درمیان ذمہ داریاں اور حقوق ہوتی ہیں دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں اور دونوں طرف حقوق ہوتی ہیں ہوتا ضرور ہے اسی طرح ہم بزنس میں یا کبھی آپ کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو خریدنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور بیچنے والی کی کچھ ذمہ داریاں اور دونوں کے کچھ حقوق ہیں تو ہم یہ حقوق اور ذمہ داری جو ہر رشتے میں پائی جاتی ہے ہم اس کا کونسپ الگ کرنے سے میں ناکام ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی باری آنے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم سوچتے ہیں تو ہمیں حق اور ذمہ داری یہ چیز آپ کو ہٹا دیں نہیں اپنے ذہن سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو سارے حق اس کے ہیں اور ساری ذمہ داری ہماری ہے اصل میں ہمارا ہمارا رب پہ کوئی حق ہے ہی نہیں دیکھیں اس طرح سمجھ لیں کہ میرا پین ہے یا میرا یہ کاغذ ہے میں اس کا پوری طرح مالک ہوں میں اس کا اس کو پھاڑ کے پھیکوں یا اس کو جلاوں یا اس کو اپنے پاس رکھوں اس پہ میرا پورا اختیار ہے اس پہ اس کاغذ کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ میری اس پہ پوری طرح مالکیت ہے اللہ تعالیٰ کو ہم پوری طرح یعنی اطلاق کے ساتھ اس کو ہم اپنا مالک اور حاکم اور رب مانتے ہیں تو اس سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے حق کی بات چھوڑ دی اس نے جو کچھ دیا ہے وہ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے دیا ہے نعمت کی وجہ سے دیا ہے اس نے اپنا کرم کیا ہے لیکن اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہمارا حق بنتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا حق بنتا تھا اس لیے دیا ہے تو یہ بہت بہت گہری یہ ریلیزیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایون دو اس نے ہمارے اوپر کتنے کرم کیے ہیں اور کتنی رحمتیں کیے ہیں اور کتنی ہمیں ہدایت دی ہے اور سارا کچھ دیا ہے لیکن پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ایسے نہیں کر سکتے جیسے کسی کسٹمر نے جو ہے کوئی پیسے بھیجے اور اس کو پروڈکٹ نہیں ملی تو وہ کہے بھی میں نے تو پیسے پھیج دی ہے میں نے اپنا جو میرا دور تھا کرنے کا جو میری کرنے کا کام تھا وہ میرا کرنے کا کام تھا میں نے پیمنٹ کر دی میری پروڈکٹ کدھر ہے ڈیلے کیوں ہوئی ہے اس کو غصہ آئے گا اس کو فرسٹریشن ہوگی کیونکہ اس کی ہے اس کا ایک حق بنتا ہے تو ہم یہ ذہنیت پہلی چیز جو سمجھنے کی بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا غلط ہے اس نے جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے جو دیا ہے اس کی نعمت اسی لئے ہم الحمدللہ کہتے ہیں ہونا تو یہ ہونا کہ ہم نے نماز پڑھی اس لئے ہمارے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے یا ہم نے دعا کی اس لئے ہماری صحت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیمنٹ کر رہا ہے صحت کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کو گننے نہیں سکتے ایک نعمت کو نہیں گن سکتے باقیوں کو کیا گناؤگے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں سانس لے رہا ہوں ابھی وہ ایک نعمت ہے ٹھیک ہے لیکن اس سانس نے مجھے پچھلے ایک منٹ میں کس کی مسئیبت سے بچایا ہے اور کس طرح سے مجھے فائدہ دیا ہے اور کتنے کتنے میرے جسم کے حصوں کو فائدہ دیا ہے اس کا میں کبھی بوری طرح اسکوپ تو کرنی سکتا تو میں کسی ایک نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ کا پوری طرح شکر ادا کر دوں وہ میرے لئے ناممکن ہے یہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ میں کچھ کروں گا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پر میرا حق بنتا ہے یہ ذہنیت نکال دینی کی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے یہ سب کے باوجود یہ سب جاننے کے باوجود کہا ہے مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا ادعونی استجب لکو مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا لیکن جواب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے انسان جب کسی سے کچھ چیز مانگتا ہے میں آپ سے کچھ چیز مانگا میں آج ذرا پراتھے بنا دے دل جا رہا ہے میں نے پراتھے مانگی آپ نے بھی چاول بنا دیئے تو آپ کو ایک disappointment ہوگی میں نے مانگا کچھ تھا آپ نے بنایا کچھ یا میں تعمل کر لوں گا چلیں آپ مانگا کچھ تھا آپ نے دیا کچھ آپ کی مرضی خیر شاید آپ مجھ سے خفا ہے یا شاید آپ کو دل نہیں چاہ رہا تھا بنانے کا یا شاید آپ نے میری بات ٹھیک سے سنی نہیں اس لیے جو چیز میں نے مانگی تھی وہ آپ نے نہیں دی یہ انسانی رشتوں میں ہوتا ہے ٹیچر کہے گا سٹیڈنٹ سے کہے گا ہومورک کر لینا سٹیڈنٹ نے نہیں کیا یا سٹیڈنٹ جیڈنٹ سے کہے گا ٹیسٹ کو ذرا ایک اور ہفتہ ٹیچر نے پھر بھی ٹیڈنٹ نہیں کیا یہ بھی مطالبہ ہی ہے نا یا درخواست ہے اب یہ ذہنیت جو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے اس ذہنیت کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ٹوئنز چاہیئے حضرت سے میں نے دعا کی تھی کہ میرے اتنے پیسے جمع ہو جائے کہ میں موٹر سائیکل لے لوں یا حضرت سے میں نے یہ دعا کی تھی کہ یہ بیٹی کا رشتہ یہ اس سال ہو جائے یا یہ ہماری توقعات ہوتی ہیں کہ اس سال کچھ ہو جائے اس مہینے کچھ ہو جائے یا اس طرح سے ہو جائے یا اس طرح کا ہو جائے یا یہ والا گھر مل جائے یا یہ والا رشتہ بن جائے اس طرح کی ہماری بڑی سپسیفک ریکویسٹ ہوتی ہے اور زندگی کیا ہے کہ ہم دعائیں بہت ساری کرتے ہیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ جو ایکزیک چیز ہمیں چاہیے ہوتی جیسے میں نے آپ سے پراتھا مانگا وہی پراتھا آجاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہم مانگتے کچھ ہیں لیکن احساس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ ملا نہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا اس میں بھی اتارہ نے ہمیں کچھ تعلیم دی ہے ہمیں اتارہ نے کہا ہے جنت کے بارے میں جنت میں تمہیں جو چاہو گے ملے گا اور جس چیز کا دعویٰ کرو گے جس چیز کا مطالبہ کرو گے وہ تمہیں دے دی جائے گی اس سے پہلی بات کیا نکلتی ہے کہ جو چیز میں مانگوں وہ مجھے مل جائے یہ کہاں کی حقیقت ہے یہ جنت کی حقیقت ہے یہ دنیا کی حقیقت تھوڑی ہے دنیا میں میں جو مانگوں مجھے ملے گا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا تم پیسے مانگو گے میں تمہیں پیسے دے دوں گا تم گاڑی مانگو گے تمہیں اولاد دے دوں گا تم صحت مانگو گے تمہیں صحت دے دوں گا ایسے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہا کیا ہے اس تجب لکم تمہاری دعا کا جواب دوں گا اب ہماری زبان کچھ اور ہے انسانی زبان ہے ہماری سوچ کچھ اور ہے ہم سوچ کی مطابق سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جواب اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کی اپنی زبان میں ہوتا ہے اور اس کا جواب ہو سکتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام ہے تکلیف میں ہے ان سے زیادہ ہم کون کمپیٹ کرے گا یعقوب علیہ السلام کی عبادت سے وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے اپنے اولاد کی خیر کے لیے کتنے سالوں دعا کی ہوگی اتنی دعائیں اتنا روئے ہوں گے کہ وہ اندھے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لیکن کب دیا کئی سالوں دیا یا بیس سال بعد پچیس سال بعد پتہ نہیں کتنے سال بعد اس دعا کا جواب انہیں ملا ہے پھر ان کی آنکھیں واپس آئی ہیں تو اتنے سال وہ جو گڑ گڑھائیں کیا وہ دعائیں ضائع گئیں سوال پیدا ہوتا ہے نا تو اس قصے کے قروسے ہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ہاتھ اخواہ ہونے دیا پھر مارے گئے پیٹے گئے پھر وہاں سے ظالم لوگوں نے اٹھا کے جس بچے کو آپ قلامی میں بیشتے ہیں اس کو آپ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں پتا ہوگا اس کے بعد وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد ان پر غلط الزام لگا کر تحمد لگا کر جیل میں ناانصافی سے پھیکے گئے ہیں ان کی زندگی میں ٹورچر ہی ٹورچر ہی ٹورچر یہ ایک مسئیبت کے بعد دوسری مسئیبت کے بعد تسری مسئیبت یہ ان کی زندگی ہے لیکن اندازہ کریں کہ جب ان کا جو قصہ ہے اس میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے اور وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر قرط الزام کی وحی سے اور جو حکمت انہیں سکھائی کی اس کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں اس کے بعد انہیں گورنر کی پوزیشن ملتی ہے فائنانس منسٹر کی پوزیشن ملتی ہے مصر میں اور اپنے اس تعبیر کے حساب سے وہ بجٹ کرتے ہیں کہ سات سال کھیتی اچھی ہوگی اس میں پھر بھی کھیتی اچھی بھی ہو تو کھل کے نہیں کھانا سیونگز کرنی ہے کیونکہ اس کے بعد مزید سال سال کہر پڑھنا ہے اس کہر میں جو سیونگز کی تھی اس سے ہی کھا کے وزارہ کرنا ہے جو بچایا ہوا تھا جو گناہ بچایا تھا پھر اس کے بعد ایک آخری سال آئے گا جس میں بہت کامیابی ہو گئی اس کے بعد سے نورمل ہو جائے گا یہ پندرہ سال کا ان کا ایک فائنانشل پلان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اب اندازہ کریں اگر وہ جھیل میں نہ ہوتے تو ان کی کبھی جو ان کے ساتھ تھا جس کی انہوں نے مدد کی تھی اس سے کبھی بات نہ ہوئی ہوتی اور جس سے ان کی بات ہوئی تھی وہ رہا ہو گیا وہ جو ہے وہ بادشاہ کا جو جام ڈالنے والا تھا وہ تھا تو جب بادشاہ کو خواب آیا اور اس کو سمجھ نہیں آرہا ہے یہ خواب کیا اس کا کیا مانا ہے تو اس کے ذہن میں یوسف نہ آتے جو ان جیل میں ملے تھے وہ جیل واپس جا کر ان سے بات نہ کرتا کہ بھئی یہ خواب ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ پھر آ کر باہر آ کر اس کی تعبیر نہ کرتے اگر وہ تعبیر نہ کرتے تو کہر ہوتا سات سال بعد اور لاکھوں بچے مرتے ایک یا دو نہیں یعنی یہ قصہ ہے کہ ایک باپ سے ایک بچہ پشڑ گیا ظلم کے اندر کہت سے کتنی اولادیں اللہ تعالی نے بچائی ہیں اور ان تمام اولادوں کے بچانے کا اور ان تمام جانوں کے بچانے کا جو ثواب ہے وہ نہ صرف یوسف کو مل رہا ہے علیہ السلام لیکن ان کے والد کو بھی ملا جو صبر کر رہے ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں اللہ تعالی نے جواب تو دیا لیکن جواب ایسا دیا کہ دنیا اور آخرت کی دونوں کو ملا کر اس کی خیر کا جواب دیا اور ہو سکتا ہے کہ ہماری تکلیف میں کسی اور کی اللہ تعالی نے بہت بڑی خیر ڈال دی ایسا بھی ہمیں نہیں معلوم اللہ کا پلان ہمیں نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اصل میں ابھی تم مغوا ہو جاؤ ابھی کوئے میں گرائے جاؤ لیکن تمہیں ایک بیس پچھل سال بار تمہیں خواب کی تعبیر کرنی ہے یہ اس کے اس کے مقصد سے تمہیں ابھی ڈالا جا رہا ہے پہلے سے نہیں بتایا جاتا اللہ تعالی ہمیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْبِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں وہ غیب کی خبریں بتاتا رہے کہ کیا پلان ہے تمہارے ساتھ کیوں کیا جا رہے تو اسی لیے دعا جو ہم اللہ تعالی سے کرتے ہیں اس میں پہلی چیز کا جو لحاظ کرنا ہے کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اور مجھے اپنی جس چیز سے اتنی محبت ہے کہ میں مانگ رہا ہوں پہلے تو میں یہ سمجھ لوں کہ اللہ تعالی کو مجھ سے خود سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے اور میری بھلائی کہ جتنی مجھے اپنی خود کو فکر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی کو ہے کہیں زیادہ یعنی اس کا انفلیٹلی زیادہ اللہ تعالی کو میرا خیال ہے تو جب وہ دیتا ہے اپنے حساب سے تو اس میں محبت ہے اور جب وہ نہیں دیتا تو اس میں بھی بے تہاشہ محبت ہے اور حکمت ہے وہ سزا نہیں دے رہا یہ ذہنیت انسان کی اندر آ جائے تو پھر جب وہ خاص چیزیں مانگتا ہے کیونکہ خاص چیزوں میں ہمیں نہیں پتا کہ اس میں خیار ہے یا شاہ رہے میرا ایک دوست دعا کرتا تھا وہ پہلے غیر مسلم تھا اس کو بڑا شوق تھا کہ وہ جو نا وہ میڈیکل سکول جائے وہ جان نہیں سکا وہ جگہ جگہ اپلائے کر رہے پرفیکٹ سکور ہیں اس کے جگہ جگہ اپلائے کر رہے اس کو میڈیکل میں داخلہ ہی نہیں ملتا آخر کار جس کی لاسٹ چوئیس تھی یونیورشتی کی اس میں وہ گیا وہاں اس کی کچھ دوستوں سے جان پچان ہوئی ان دوستوں کے ذریعے وہ مسلمان ہو گیا وہ اسلام میں آیا ہی اس وجہ سے کہ اس کی ساری اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو گئی اور جا کے بعد میں جا کے اس نے شادی کی فیملی اس کے بچے نے قرآن یاد کر لیا ہے حفظ کر لیا ہے وہ پڑھاتے بھی ہیں یعنی اس کی فیملی میں نسلوں سے ہندو چلے آ رہے ہیں نسلوں سے عیسائی چلے آ رہے ہیں نسلوں سے بودھس چلے آ رہے ہیں اور اب اس ایک فیصلے ایک مسیبت کی وجہ سے اب نسلوں سے مسلمان انشاءاللہ کسی کو کیا پتا کیا مانو تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اتعاللہ سے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اور حقیقت نہیں بدل رہی تو یہ ایک اس کا پہلو ہے ایک اس چیز کا دوسرا پہلو ہے وہ انشاءاللہ میں کل یعنی غصہ نہیں کرنا اس سے والی بات ابھی بعد میں کریں گے لیکن دعا کے والے میں دوسری بات میں کل کروں گا کہ ہمیں جو قرآن میں اتعاللہ نے دعائیں سکھائی ہیں ان سے ایک چیز اخذ کرنی ہے کہ دعا کرنے کی ذہنیت کیا ہوتی ہے ہم کیا مانتے ہیں اور کیا توقعات ہونی چاہیے اس کی چھوٹا سا میں اشارہ کر دوں کہ ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ صورتحال بدل جائے ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح بدل جائے یا کوئی اور بدل جائے کوئی بیوی کہتی ہے یا اللہ میرے شوہر کو اس کے دل کو بدل دے اس کو نمازی بنا دے اس کو یہ کر دے اس کو وہ کر دے کوئی اور دعا کرتا ہے میری اولاد کو سیدھا کر دے کوئی اور کرتا ہے میرے والدین کو میری طرف مائل کر دے کچھ کر دے یعنی ہم کسی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں دعاوں میں یا کسی حقیقت کو یا کسی انسان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر کسی کو راہ سے ہٹانے کی دعا کر رہے ہیں خیال آنا چاہیے کہ فیرون نے کتنے لوگوں کا قتل کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا اللہ بس پھر ان کو مارتے ہیں پھر کیا مشکل ہے کیا ضرورت ہے اس سب مصیبت کی ایک وہ مر جائے گا تو پھر بات ہی ختم مسئلہ ہی ختم ایک ہی دعا کی مشکل ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرے تو بدر میں سارے ہی تباہ ہو جائیں مار کے سے پہلے ہی سارے کافر تباہ ہو جائیں اس میں کیا دے رہے ہیں انہوں نے تو دعا بھی نہیں کی تھی انہوں نے تو صرف آسمان کی طرف دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے قبلہ بدل دیا قبلہ مکہ کی طرف کر دیا قد نرہ تقلبہ وجہ کا فی السمائی ان کی اللہ تعالی سے جو جو قربت ہے اس کی بنیاد پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیں گے تو سوال پیدہ ہوتا انہیں کیوں نہیں مانگا حقیقت بدلنے کی دعا کیوں نہیں کی اور پھر قرآن نے جو دعائیں سکھائیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کنسسٹنٹلی حقیقت بدلنے کی بات نہیں ہو رہی تو بات کیا ہو رہی ہے اور جو ہو رہی ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں اور دعاوں کی اصل جو دعاوں کے پیچھے جو اصل سوچ ہے اور سائیکالوجی ہے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جنت ہے میں نے تو آرڈر پلیس کیا تھا مجھے تو ڈیلیوری نہیں آئی تو ہم نے دعا کو ایمازون بنا دیا ہے یہ چیز غلط ہے اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس سے ہمارا تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ایک خوبصورت تعلق رہے گا اور اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہماری جو اپنی پرسنل خواہشات تھیں وہ آئیں یا نہ آئیں اللہ سے ہمیں اچھی توقع ہے کہ وہ دے گا لیکن ہماری خواہشات نہ آنے سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کبھی خراب نہیں ہوگا یا برا گمان ذہن میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے میری بات نہیں سنے تو اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں انشاءاللہ کل میں اس پر میں پران کی کچھ دعاوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکھیں گے بارک اللہ حلی و علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی